چھیک ہوگا ماشاءاللہ میرے پاس ابھی دس منٹ پورے ہیں الحمدللہ وقت میں اور دس منٹ میں میں آپ کو بہت کچھ سنا سکتا ہوں اگر آپ کا ذوق ہو تو اب دس منٹ ہے اور یہ میرا انتحان ہے آپ کا تو نہیں میرا دس منٹ میں آپ کو جو کلام سنانا ہے وہ بھی سنانا ہے شان صحابہ بھی سنانی ہے شان عمیر محاویہ بھی سنانی ہے اگر آپ سننے کے لئے تیار ہیں تو دونوں ہاتھ بلند کر کہ میری آگر کی محبت میں زیادہ گونجھے کہ یہ سبحان آئیے ملکر پڑھتے ہیں بلکل نیا کلام ہے اور میں پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں میں رات ہی یہ کلام مجھے ملا ہے جس شاہد نے پڑھا ہے وہاں سے مجھے ملا یہ کلام پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ اس کی طرز کیسی آنے والی ہے کیسی پڑھنے لگا ہوں لیکن یہ پتا ہے کہ آشکان مصطفیٰ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کاری صاحب کی نظر کرنے لگا کاری صاحب یہ کلام آپ کی محبت کیلئے ہو گیا آئیے ملکر پڑھتے ہیں بڑی پیاری دعا ہے اور بہتی پیاری دعا اللہ کہے یہ دعا ہم سب کی قبول ہو جائے کہیے نا آمین شاید کیا لکھتے ہیں کہ پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے جو اگلی لائن آئے گی جو جانا چاہتا ہے جتنا جلدی جانا چاہتا ہے وہ دونوں آدھ اٹھائے گا سبحان اللہ کی صدا رہ گائے گا اگلی لائن سنئے گا کہ پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے جو جانا چاہتا ہے آخر میں ہاتھ بولن کرے گا اور سبحان اللہ کی صدا رہ گائے گا لائن سنئے گا کہ پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے ہے کر لو نواف کعبہ کر لو نواف کعبہ دل میں یہی بسا ہے جو جانا چاہتا ہے بولن دعا سے گئے سبحان اللہ پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے جو جانا چاہتا ہے جو جانا چاہتا ہے جو جانا چاہتا ہے جو جانا چاہتا ہے میری یہی دعا ہے کس کی مجان روکے کس کی مجان روکے حضرت عمر یہ بولے کس کی مجان روکے حضرت عمر یہ بولے ہوگی نماز دیکھو ہوگی نماز دیکھو کونہ کے روکتا ہے ہوگی نماز دیکھو کونہ کے روکتا ہے پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے پہنچو مدینہ یا رب میری یہی دعا ہے